سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے ہم ری کیپ کرتے ہیں ہم نے پیویس کلاس کا اس میں ہم نے کم پی آرڈرنگ فریکشنز کو سیکھا تھا کہ کس طرح ہمیں بانتا چلے گا کون سا نمبر بڑا ہے اور کون سا نمبر چھوٹا ہے بائی دا میتھرڈ آب دا کراس ملیپکیشن کیا کرتے ہیں ہم سارے جو بھی نمبر دیئے میں ہوتے ہیں ان کے ان کو ایک دوسرے کے دینامی نیٹر سے ملیپلائے کر دیتے ہیں ہمارے پاس 4 اپاون 7 تھا 3 اپاون 5 تھا تو ہم نے پہلے والے کے نیومی نیٹر کو بعد والے کے دینامی نیٹر سے ملیپلائے کیا تو یہ ہو گیا 4,5,020 اور پھر بعد والے کے نیومی نیٹر کو پہلے والے کے دینامی نیٹر سے ملیپلائے کیا تو یہ ہو گیا 7,3,021 جس کا نمبر بڑا ہے آنسر بڑا ہے گا اس میں وہ گریٹ ریفریکشن ہے تو اس کو ہمارے ہم اس میتھر کو cross multiplication بھی کرتے ہیں جس کے تو ہمیں یہ پتا چل جاتے ہیں کون سے fraction بڑے ہیں اور کون سے چھوٹے ہیں کونسا سیمبل آئے گا اور ascending اور descending میں کس طرح arrange کرنا ہوگا اب ہمارے پاس جو topic ہے that is addition with the unlike fraction دیکھیں like fraction اور unlike سب سے پہلے ہم نے اس کو discuss کیا تھا ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ review کراؤں گے تو آپ کو additions بکھائیں گے ہم unlike fractions میں ٹھیک ہے at the end of this class what will be our learning outcome at the end of this class our learning outcome is at the end of this class we will able to add unlike fractions ہم unlike fractions کو add کر سکیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم درستہ like fractions کی بات کر لیتے ہیں like fractions کیا ہوتے ہیں جس میں denominator سیم ہوتے ہیں ایسے 4 upon 7 plus 6 upon 7 اگر like fractions دیئے ہیں تو addition ہو یا subtraction ہو بہت easy ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہمیں جس numerator جو بھی ہمارا اس کو addition اور subtraction کر دینے ہوتے ہیں like ہمارے پاس دیئے ہیں 4 upon 7 plus 6 upon 7 تو ہم denominator جو بھی ہمارا اس کو ایسی لکھیں گے نیچے 7 ہی آئے گا اوپر والے کو plus کریں گے تو یہ ہو جائے گا 10 4 plus 6 تو ہمارا answer آئے گا 10 upon 7 اس کے بعد والے میں ہمارے پاس کیا دیئے ہیں 4 upon 5 plus 4 upon 5 denominator سیم ہے denominator کو ایک دفعہ لکھ دیں گے 5 اور denominator کو add کلیں گے 4 plus 4 is 8 8 upon 5 اسی طرح ہمارے پاس دیئے ہو ہے 4 upon 6 plus 5 upon 6 تو denominator سیم ہے like ہے اس لیے ہم اس پہ ایک دفعہ لکھ دیں گے 6 denominator میں آئے گا 6 اور اوپر والے میں ہم اس کو 4 اور 5 کو plus کریں گے it will be 9 upon 6 ٹھیک ہے then 5 5 upon 9 plus 4 upon 9 تو denominator سیم ہے تو it will be 9 upon 9 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگر ہم unlike section unlike ہمارے پاس یہ دیئے ہوئے 1 upon 2 plus 1 upon 4 تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے سیم پر ہم نے cross multiplication کا method سیچھا تھا ordering میں ordering fraction میں تو ہم اسی کو apply کرتے ہیں اب وہ قصصہ نہ ہوگا میں آپ کو ایک دفعہ بتاتی ہوں اس میں ہم نے کیا کیا تھا پہلے والے numerator کو بعد والے denominator سے multiply کیا تھا اس میں بھی ہم یہی کریں گے کہ پہلے والے numerator کو بعد والے denominator سے multiply کریں گے اب بعد والے numerator کو پہلے والے denominator سے multiply کریں گے how like 4 ones are 4 and 2 ones are 2 ادھر آ جائے گا 4 اور ادھر آ جائے گا 2 لیکن ایک کام ہمیں اور کرنا ہے وہ کیا ہمیں نیچے والے denominators کو بھی multiply کرنا ہے یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس دیا ہوئے 4 اور ادھر دیا ہوئے 2 4 2's are 8 4 2's are 8 تو اوپر والے پہ کیا تھا ادھر آئے تھا 4 plus 2 ہو گیا 4 plus 2 is sorry 4 plus 2 is 6 تو 6 upon 8 ہو گیا 6 upon 8 ہو گیا then ہم اس کو simplify کرتے ہیں اگر دونوں اوپر اور نیچے والے numbers ایک ہی table پہ آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو further divide کر لیتے ہیں تو 6 اور 8 ایک ہی table میں آتے ہیں 2 2 3's are 6 2 4's are 8 تو ہمارا answer آئے گا 3 upon 4 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس 1 upon 8 plus 1 upon 3 پہلے تو ہم اس کو cross کریں گے اوپر والوں کو 3 1 3 8 1 8 3 plus 8 is 11 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 اگر یہ کسی تیبن میں آ رہے ہوتا ہے تو ہم اس کو فردہ ڈیوائیٹ کرتے ہیں لہنے کے اگر یہ 2 کے تیبن میں آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو فردہ ڈیوائیٹ کرتے ہیں اس تیبن نمبر سے لیکن یہ نہیں آ رہا تو ہمارا اس کے آنسر ہاں ایسی لکھنے ہمیں آپ کو اس کے لئے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اپسو کہ آپ اس کے مجھ سے تھوڑا ایسی بھی سمجھ پائیں گے اس چیز کو you can understand it better by this wait a minute اب یہ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو like fractions میں بتاتی ہوں گی کس طرح ہوتا ہے addition 4 upon 5 plus 3 upon 5 simple ہے نیچے اگر denominator same ہے تو اگر addition ہو یا subtraction ہو ہمیں اوپا والے کو simple add کرنا ہوگا اور نیچے والے کو as it is ایک دفعہ لکھ دینا ہوگا 4 plus 3 is 7 it will be 7 upon 5 simple آپ اس کو add کریں گے یہ ہو جائے گا 7 upon 5 ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس ایک question ہے 8 upon 9 plus 6 upon 9 تو ہمارے پاس again پھر denominators same ہیں اور numerator different ہیں تو ہمیں denominator کو ایک دفعہ لکھ دیں گے اور denominator کو ایک دفعہ لکھ دیں گے اور numerator کو add کر دیں گے 8 plus 6 is 14 تو we will write here 14 upon 9 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اگر ہم addition کرتے ہیں like fraction میں یا اگر ہم subtraction کرتے ہیں like میں تو simple process ہے ہمیں آپ کو اس پہ ایک دفعہ یہ بھی بتا دیتے ہیں 8 upon 9 minus 6 upon 9 again like fraction ہے denominators ایک دفعہ لکھیں گے numerator کو subtract کر دیں گے کیونکہ minus ہو رہے تو subtract کر دیں گے 8 minus 6 is 2 we will write here 2 upon 9 we can write here 2 upon 9 ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے پاس answer اس طرح آگا ہمارے پاس questions اس طرح آتے ہیں کہ جس میں denominators different ہوں تو ہمیں کیا کس طرح addition رننا ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں آپ کو یہ دیکھا اب جسے 2 upon 3 ہے plus 3 upon 4 ہے denominators ہمارے different ہیں تو ہمیں کیا کریں ہم کیا اوپر plus کریں گے نہیں ہمارا answer غلط ہو جائے گے کیونکہ ہمارے denominators غلط ہیں تو ہمیں کیا کریں گے سب سے پہلے convert unlike fractions کو fraction میں کرنا ہوگا اب وہ کس طرح ہوگا وہ کرتے ہیں ہم cross multiplication کریں گے اور denominators کو multiply کریں گے کس طرح کرتے ہیں اگر میں آپ کو بتاتے ہوں first کریں یا criss cross method کرناتا ہے اس method کو ہم کہتے ہیں criss cross method ٹھیک ہے رہے denominators which are denominator which are denominator and other fractions اب دیکھیں ہم اس کو کس طرح solve کرتے ہیں اس والے denominator کو دونوں پہلے والے سے multiply کر دیں گے اور اس والے denominator کو ان دونوں سائٹ سے ملیپلائے کر دیں گے باد والے نمبر کے جو denominator اس کو پہلے والے نمبر سے اوپر نیچے ملیپلائے کر دیں گے اور پہلے والے کے جو denominator اس کو باد والے سے کر دیں گے 4 2's are 8 4 3's are 12 plus 5 3's are 9 4 3's are 12 اب plus کا سائن لگائیں گے denominator is اب سیم ہو گئے جب denominator سیم ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کو فرک کرنا بہت آسان ہوتا ہم اوپر والے نمبر کو add کریں گے اور denominator کو ایک دفعہ لگ دیں گے تو ہمارا آنسر 9 plus 8 is 17 تو ہمارا آنسر کیا ہو گیا 17 upon 12 اس کو ایک دفعہ وار سے دیکھئے تاکہ آپ کی سمجھ میں صحیح سے ہے اب اگر ہمارے پاس mix numbers کے ساتھ addition ہو تو ہم کیا کریں گے unlike بھی ہیں اور mixed number بھی ہیں ایک mixed number ہے اور ایک کیا ہے improper ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں سب سے پہلے جب اگر improper ہو اور ایک mixed number ہو تو ہم اس کو پہلے improper میں convert کریں گے improper میں کرنے کا طریقہ کیا تھا دیچھے والے سے multiply کریں گے جو آنسر آئے گا اس کو plus کر دیں گے 36 are 12 12 plus 3 sorry 36 are 18 18 plus 2 is 20 تو it will be 20 upon 3 it will be 20 upon 3 اب ہمارے پاس question گیا ہو گیا 20 upon 3 plus 7 upon 4 اب ہم کیا کریں گے denominators کو ہمیں سب سے پہلے same کرنا ہوگا تو کیا طریقہ ہے اس denominator کو اوپر نیچے دونوں ان نمبر سے multiply کریں گے اور اس denominator کو اوپر نیچے ان نمبر سے multiply کریں گے اس کو کیا کہتے ہیں criss cross method 4 کو multiply کریں گے 4 4 اور اس کو multiply کریں گے 7 3 سے 3 3 دونوں دیکھا 4 20s are 80 and 4 3s are 12 ہم لکھیں گے 80 upon 12 اور اسی طرح ہمارے پاس دوسری سائی پہ کیا ہے 7 3s are 21 upon 4 3s are 12 again again denominators ہمارے سیم ہو گئے بیٹ میں جو سائن تھی وہ ہم یہاں پہ سائن واپس لگا دیں گے 80 plus 21 and the like fraction we have to write 1 so what we have to do so what we have to do here what we have to do here just denominators we will add and then denominator we will write 1 80 plus 21 is 101 and denominator is 12 this is our answer what we have to do take we have to do we have to do I hope you have to do this I hope you will pay this this is موسیقی